نمسکار دفرنٹ پر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پرشن اور میں ہوں رانہ یشون آج کی تمام بڑی خبروں اور ان کی پوری سمجھ کے ساتھ وہ جو آپ کے لئے ضروری ہے آج کابینٹ نے تین بڑے فیصلے کی اور آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے ان تین فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ ہے کہ بی اے سینل اور ایم بی اے نل یہ دونوں کمپنیاں جو ٹیلی کوم کے سرکاری کمپنیاں ہیں بکیں گی نہیں بلکہ ان کا ویلے ہوگا یہ دونوں کمپنیاں لگاتار گھاٹے میں چلتی رہی ہیں بی اے سینل کے پاس لگ بھگ پونے دو لاکھ کرمچاری ہیں بہت لمبے سمجھ سے دونوں کمپنیوں کے کرمچاریوں کو ویتن نہیں مل رہا ہے سرکار نے کابینٹ کے ذریعے فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کمپنیوں کو جوڑا جائے گا اور سرکار کی طرف سے روشنکر پرسار اور پرکاف جاوڑے کر جب میڈیا کے سامنے آئے دونوں نے کہا تھا کہ دونوں کو ابھی تک چونکہ تب تک ویلے نہیں ہوتا ہے تب تک بی اے سینل کی سبسٹی ایڈی کے طور پر ایمٹی اینل کام کرے گی اور فورج سپیکٹرن کے لیے چار ہزار کرو روپے کا وجہ دیئے پراودھان کیا جائے گا بی اے سینل کے لیے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چار سامنے آگلے چار سامنے 38000 کروڑ روپے جھٹائے جائیں گے اور 15000 کروڑ روپے بانڈ بیچ کر کے یا جاری کر کے جھٹائے جائیں گے یعنی کہ ان دونوں کمپنیوں کو ایک کر کے ان کا ویلے کر کے ایک طاقتور ٹیلی کوم کمپنی کے طور پر کھڑا کرنے کی منوشہ سرکار کی دکھ رہی ہے اور چونکہ کرمچاریوں کو بہت لمبے سمسے بیتر نہیں ملتا اس لیے کہا یہ بھی گیا ہے کہ جو والنٹری ریٹائرمنٹ ہے اس کا ایک اچھا پرستاو سرکار جو سامنے لے کر کے آئی جو ان کے حق میں رہے گا دوسری جو بڑی خبر یا بڑا فرسلہ کیابنٹ کر رہا وہ یہ رہا کہ پیٹرول ڈیزل کی جو ریٹیلنگ ہے یعنی کہ پیٹرول ڈیزل کی بگری بازار میں اس کو کرنے کے لیے پیٹرول ڈیزل کی کمپنیاں جو اب تک کرتی رہی ہیں وہی نہیں بلکہ غیر پیٹرول ڈیزل کی کمپنیاں بھی اتر سکتی ہیں آج سرکار نے کیابنٹ کے فیصلے کے ذریعے تائب کیا ہے کہ جن کمپنیوں کا ڈیر سو کروڑ کا سالانہ کاروبار ہے وہ پیٹرول ڈیزل کے کاروبار میں اتر سکتی ہیں ریٹیلنگ میں یعنی کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین آئل ایک پی سی ایل بی پی سی ایل جیسی کمپنیاں ان کا پیٹرول ڈیزل کی آؤٹلیٹس آپ کو دکھتے ہیں لیکن اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے نام آپ کو دکھائی پڑے جو ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے بیسے بہت سارے سی کمپنیاں ہیں جو لمبے سمیسے دھندے میں رہی ہیں لیکن ان کے آؤٹلیٹس کم ہیں ریلائنس کو ہی لیجئے ریلائنس دیش کی سب سے بڑی لیکن دنیا کی سب سے بڑی پیٹرولیم ریفائننگ کمپنی ہے لیکن اس کے آؤٹلیٹس دیشور میں صرف چودہ سہی ہیں اب دوسری کمپنیوں کو بھی جگہ دی گئی ہیں سرکار کا ماننا یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر باقی غیر پیٹرولیم کمپنیاں ریٹیلنگ اتریں گی پیٹرول ڈیزل کے تو کمپیٹیشن بڑھے گا اور اس سے ریٹ پر یعنی ان کی قیمت پر لگام رکھنے میں یعنی انتران رکھنے میں سہولیت ہوگی کمپنیٹ کا جو تیسرا بڑا فیصلہ آت کا رہا وہ ڈلی کا رکھ لے کر رہا ڈلی میں 1797 جو انیمیت کولونیاں ہیں نون ریگولرائز ان کولونیوں کو ریگولرائز کیا جائے گا یہ فیصلہ کمپنیٹ نے کیا ہے ڈلی میں چناؤ ہونے والے آنگلے سال اور اسے پہلے سرکار چاہتے ہیں کہ ان کولونیوں کو ریگولرائز کر دیا جائے کارمیٹ کی بیٹھا کے بعد جب تینوں منتری میڈیا کے سامنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ صرف تین کولونیوں کو چھوڑ کر کے باقی کولونیوں کو ریگولرائز کر دیا جائے گا جس میں چالیس لاکھ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں اس 1797 کولونیوں میں چالیس لاکھ لوگ رہتے ہیں جن کو ریگولرائز کرنے کا فیصلہ سرکار نے لیا ہے یعنی کہ اب وہاں بجلی پانی گھر یہ سب درست طریقے سے ہوگا اور اس کی اجازت ہوگی آپ کے پاس آپ بجلی کا میٹر لگوائیں گے پانی کا سپرائی آپ کے پاس ہوگی سب کا بلاب دے گے اور اس طریقے سے دلی کے لوگوں کے لیے جو خاص کے جگہی جو بڑیوں میں رہتے تھے ان کے لیے بڑی خبر رہی آجی اور اب بعد ہریانہ ہریانہ میں مدھان صبح چنانو ختم ہونے کے بعد جیسے مہاراست میں مدھان صبح چنانو ختم ہونے کے بعد ایکزٹ پول آئے ویسے ہریانہ کے لیے ایکزٹ پول آئے ان سبھی پروانوانوں نے یہاں بتایا کہ ہریانہ میں منوحلال ختم کی سرکار پرچند بحومت کے ساتھ لوٹ رہی ہے بی جے پی کی بلے بلے ہو رہی ہے لیکن انڈیا ٹوڑے اور ایکزٹ پول جو کل آیا اس نے بی جے پی کے انمانوں پر یا امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اگر یہ ایکزٹ پول نتیجوں میں تبدیب ہو جاتا ہے تو بہت ساری باتیں بی جے پی کیلئے ہیں جو غور کرنے والی ہوں گی اور بہت سارے ایسے کارن رہے ہوں گے جو اس طرح کے نتیجے دے گئے ہوں گے پہلے میں آپ کے سامنے انڈیا ٹوڑے اور ایکزٹس کے آجزٹ کو لکھنا چاہتا ہوں جو آنکڑا ہے وہ کہتا ہے کہ بی جے پی کے حصے میں 32 سے 44 سیٹھ آ سکتی ہیں 30 سے 42 امیدوار کانگریز کے جیسے سکتے ہیں اور جے جے پی کی جھولی میں 6 سے 8 سیٹھیں جا سکتی ہیں یعنی کہ اس بار کسی کی بھی سرکار نہیں بن سکتی ہے دشنگ کوئی ویدھان سباہ ہوگی اور ایسے میں سرکار بنانے کے سجمداری یا کن میکر کے بھومکا میں دشنگ چوٹالہ ہوں گے جن کی جے جے پی کے پاس 6 سے 8 ویدھائک ہو سکتے ہیں لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہی نتیجہ آ جاتا ہے جیسا پریجشن آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے چار پانچ جو موٹے اور بنیادی کارن ہوں گے وہ کون سے ہوں گے اس کی چرچہ کرنا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے لیکن بہت آئیت جو جات مدداتا کا ہے وہ کونگریس کے ساتھ گیا ہے اس کے دو کارن ہیں پہلا یہ ہے کہ بی جے پی نے اپنی ایمیج جاتوں کے خلاف گیڑ جات مدداتاوں کی پارٹی کے طور پر گڑی ہے اور منوحلال خٹرک جو مکمتلی بنایا گیا تھا تو اسی ادھار پر کی جات نہیں بلکہ گیڑ جات ہریانہ کا مکھیا ہوگا اور جاتوں کو الگ کر کے باقی جو جاتیاں ہیں ہریانہ کی ان کی پارٹی بی جے پی ہوگی اس بار کے چناؤں میں 35 منام ایک کا جو نعرہ چلا اس کی جو چرچہ چل رہی تھی اس چرچہ کا مطلب یہی تھا کہ بی جے پی 35 جات جو پارٹی ہے اور ایک جات جو جات ہے وہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے بی جے پی اس کی خیریت یا اس کے بارے میں نہیں سوچتی ہے اس طرح کی ایمیج یا اس طرح کا سنگیت جاتوں کے بیچ میں گیا ان کی ناراضی تھی بی جے پی کے ساتھ اور جات مدداتا کہیں نہ کہیں بی جے پی سے بدلہ لینے کے لیے کانگریس کے ساتھ لامبند ہوا ہوگا اگر ایجزیت پول کی طرح ہی نتیجے آتے ہیں تو دوسرا جو بڑا طبقہ ہے وہ دلیتوں کا ہے 19 فیسدی ووٹر ہیں ہریانہ میں جو دلی طبقے سے آتے ہیں اور کمانی شاہل جا کا کانگریس نے اس بار پردشت شدکش بنایا تھا شک تمر کو ہٹا کر کے حالانکہ وہ بھی اسی طبقے سے آتے ہیں چونکہ پرانی نیتہ ہیں ان کی پکڑ اس طبقے میں زیادہ ہے سونیا گاندھی قریبی ہیں تو ان کی وجہ سے بھی یا بی جے پی سے دلیتوں کے بدکنیاں ناراض ہونے کے کارن بھی دلیت مدداتا کانگریس کے ساتھ گیا ہوگا دلیتوں اور جاتوں کی ایک جٹ ہو جانے کے کارن ہی بی جے پی کے مقابلے میں کانگریس آ گئی ہے کانگریس کے پاس اگر 30 سے 42 سیٹیں ہیں اور بی جے پی کے پاس 32 سے 44 تو اسی لیے ہے کیونکہ جو 50 فیزدی ووٹ رہے ہریانہ کا یعنی کہ 30 فیزدی جات اور 20% دلیت یا 50 فیزدی ایک طرف گواہ ہوگا 50% ایک طرف گواہ ہوگا اس کی وجہ سے ہی یہ نتیجہ آیا ہوگا بی جے پی جو 2019 کے لوگ سبھا کے نتیجے رہے جس میں دس کی دس چیٹیں راجی کی بی جے پی کے حصے میاں پرچند گوہمت کے ساتھ بی جے پی وہاں رہی اس بار اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے دو بہت بڑے کارن ہوں گے پہلا منحلال کھٹر سے ناراضگی اور جاتوں کے بدکنے کے کارن جاتوں کا بیگی بی کے ساتھ نہیں آنا اور دوسرا امیش شاہر نہیندر موڈی کا جو پتہ چلتا رہا جو ان کا برینڈ چلتا رہا وہ ہریانہ میں اس بار نہیں چلا ہوگا موڈی کا بھی اور امیش شاہر رنگی تھی کا بھی اور آگلی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیوی لال کے جو پرپوتے ہیں اور مرکاش چوٹالا کے پوتے اور آجائے چوٹالا کے بیٹے دشن چوٹالا وہ دیوی لال کی جو سیاسی بڑاست ہے اس کے اگلے باریس ہیں اور جس پارٹی کوئی ایک سال بھی نہیں ہوا ہے اس پارٹی کے حصے میں چھے سی آٹھ سیٹے جاتی ہیں اس کے پاس ووٹ لگ بھگت چودہ پسنٹ کے آس پاس آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیتا کے حق میں وہاں کامت داتا ہے اس کی ایمیج وہاں کے لوگوں کے بیچ میں اچھی ہے اب کل جب نتیجے آئیں گے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پہلے ایکزٹ پولز رہے باپ کی چینلوں کے وہ صحیح ہوتے ہیں یا پھر انڈیا ٹوڑے ایکسز کا ایکزٹ پول صحیح اترتا ہے دیکھنے میں دلچسپ یہ